یہ اصل میں بنیادی طور پر سارے یہودیوں کی نہیں ہے بلکہ یہ سیکلر ٹائپ آف جیوز کی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت جو بینکر سے بڑے بڑے اور جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کی ایکانومی کو آپ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں ایکانومی کی بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں ایک مجھے ایکانومی کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے خواب دیکھا اور کنگ اوفیجپ نے ان کو بلایا انہوں نے خواب دیکھا تعبیر انہوں نے دی کہت سالی کی اور بچت کی اور سیف کرنے کی پھر اس کے بعد کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنگ اوفیجپ نے بلایا انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سات سالوں میں تو انہوں نے کہا کہ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کر بھی دیا اور انہوں نے خوش اسلوبی سے کر لیا لیکن آج کل مسلمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فینانس منسٹر ہم کہاں سے لائیں گے اثر میں تو مسلمان جو کہ بحثیت مجموعی کئی سو سال کا ایک سلائیڈ ہے جو نیچے جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں علمی طور پر جا رہے ہیں سائنس کے علوم کے اتبار سے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اتبار سے جا رہے ہیں تو اس وقت تو ہم ڈیکیڈ لوٹ ہیں حقیقت یہ ہے اب اس کے اندر تو کہی سے نئی زندگی کا شرارہ کہی سے پھوٹے کسی جگہ پر بحثیت مجموعی مسلمان امت جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی یعنی ایک حرارت پیدا کر دے ایمان کی اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلامی انقلاب آ جائے اور دنیا تو دکھا دیا جائے کہ دوکھو یہ ہے اسلام کا نظام جو کچھ تم نے پڑھا ہوا تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے اسلام اسلام تو یہ ہے آو اس دیکھو تو اصل میں یہ کام ہونا تو ہے لیکن ابھی اس کے اور اس وقت کے دور کے درمیان بہت وقفہ ہے اور اس میں وٹ آئی فیر اس کہ امت مسلمہ پر بڑا سخت عذاب اللہ کا آنے والا ہے جس کا سب سے بڑا حصہ عربوں پر آئے گا اور نمبر ٹو دیوائن ہٹ لسٹ سیمس ٹو بھی پاکستانی مسلم نمبر ون عرب کیوں ہیں ان کی مادری زبان میں قرآن آئے گا یا ان کو تو کوئی بچت ہی نہیں ہے ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر وہ ناس بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے تو در حقیقت اگر وہ جیسے 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 آزاد ہوئے کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا طبلہ کسی نے بنا لیا ہے ماشنگٹن کو کسی نے بنا لیا موسکو لیکن ہمارا جو کونسپ اور ہمارا معاملہ کیا نمبر دو ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر لاکھوں آدمی قتل ہوئے کروڑ انسان جو ہے ادھر سے ادھر ہوا ہے ایک کروڑ سے کب سے کب ایس پنجاب رس پنجاب کی درمیان لیکن وہ اسلام کہاں ہے جو اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے نمازیں وہاں بھی ہیں مسجدیں وہاں بھی ہیں اور ہماری حج فلائٹس ہماری جاتی ہیں ہندوستان کا وہ کہیں بیتے ہیں پاکستان کی حجمشن سے تو اب ہمارا جو لیڈر کا کونسپٹ ہے جو اسلام ہمیں لیڈر کا کونسپٹ دیتا ہے وہ تو ہے امر بالمعروف اور نہیں انہل منکر وہ کہاں سے ہم لائیں انخلاب کے بعد ہوگا اس سے پہلے تو نہیں you have to bring about a revolution first حضور نے revolution برپا کیا تیرہ سال میں ایک revolutionری پارٹی تیار کی ہے دعوت ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تعلیم ہے اور منصب کرنا ہے ایک امیر کا حکم مانو اس کے بعد باطل سے ٹکرائے آئے اقبال کا ایک شعر جو ہے بہت عظیم ہے با نشہ درویشی درساز و دما دمزن چو پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن حضور کی حیات تیبہ کو دو مصروں میں لے آیا اقبال مکی دور کیا تھا درویشی دعوت تبلیغ نصیحت واس کوئی پاگل کہ گیا ٹھیک ہے کہہ گیا تو کہہ گیا کسی نے بنجرون کہہ دیا ٹھیک ہے مارا جا رہا ہے صبر کرو ہاتھ نہ اٹھاؤ نو ریزنگ افرین ایمان ان سلس دیفنس فر ٹویلو لاؤنگ ایئرز ایٹ واس دی آرڈر اف دی دے پھر جب ایک جماعت تیار ہو گئی کہ جو اصل میں جو اپنی سرفروشی کے لیے تیار تھے سب کچھ دیدے کے لیے تیار تھے جب تیار ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت زم سے ٹکرا دو وہ ٹکر ہے جو پھر شروع ہوئی ہے مدنی دور میں آ کر اور قتال شروع ہوا ہے جنگ شروع ہوئی ہے سیکنوں صحابہ بنے جانے دی ہیں حضور زخمی ہوئے ہیں حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور آپ کا خون اتنا گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں معلوم مشہور ہو گیا کہ آپ تو شہید ہو گئے ہیں یہ ہے ریولیشنری پروسس اس ریولیشنری پروسس سے کسی جگہ پر عالم اسلام میں کسی جگہ پر افسوس یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا اقبال کا تھوٹ یہی تھا انیس و تیس کے ختمے کی جان یہی تھی کہ انہوں نے اولاً مسلمانوں کے مسلم نیشن ہڈ کو تمام جو بھی سوشولوجیکل جو بھی ہو سکتے ہیں فکر اس کے آواز ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیہ دفع ہوں گا کسی بڑی قوم کی نظم نہیں ہو سکتے نمبر دو انہوں نے پیشنگوئی کی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست قائب ہو گی اور نمبر تین انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دبے آ گئے ہیں دورے عرب ایمپیریلزم میں یہ بنو امیہ اور بنو عباس انہیں ہم خلفاء کہ دیتے ہیں یہ تو عرب ایمپیریلزم تھا اس ایمپیریلزم کے اندر جو تصویر آتی ہے اسلام کی دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو جانتی ہے یہ دبے ہٹا کر پھر خلافہ کے داستہ کا نظام دوبارہ دنیا میں قائب کرنا that was ملکستان آئیڈی آلوچی but we have failed badly failed why لمبی داستان ہے بہت بات میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اصل میں ایک تو جو مسلم لیگ کی تحریک کے اندر کچھ inherent weaknesses تھی وہ سامنے آئے مسلم لیگ کی تحریک ایک تحریک تھی movement جو آندھی کی طرح آتی ہے اور بگولے کی طرح نکل جاتی ہے تحریک جو ہے اس کے ساتھ جب تک کہ کوئی مضبوط جماعت ہی دھانچان نہ ہو cadres وائین cadres کے ساتھ ایک مضبوط جماعت تو وہ آگے نہیں چل سکتی یہی فرق تھا مسلم لیگ میں اور کانگرس میں کانگرس کے مضبوط جماعت اس کے cadres تھے اس کا نظم تھا مسلم لیگ کا نہیں تھا معاملہ وہ تو ایک تحریک تھی اور در حقیقت ایک چونکہ emergency کی حدد پیدا ہو چکی تھی کہ مسلمانہ نے ہند کا جو ہے مستقبل ہوگا تو اس حوات سے پاکستان بنتے ہی مسلم لیگ تو ختم ہو گئی just melted away اور اس کے بعد کیا ہوا کیونکہ مسلم لیگ کی زیادہ قیادت minority provinces سے آئی ہوئی تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں کے sons of the soil تو نہیں تھے اب مردہ بھی تھے کہ کر کے مر گئے اور ظاہر سے کہ یہاں پر تو سارا معاملہ جو آیا پھر وڈیروں کے ہاتھ میں آیا بیروفیسی کے ہاتھ میں آیا اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی معلوم موضوعی سے ہوئی وہی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ پاکستان مومنٹ سے علیدہ رہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک اصولی اسلامی تحریک جو ہے وہ برپا کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں آ کر ان سے غلطی ہوئی انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دیا اور نتیجہ کیا ہوا اب گویا کہ اسلام ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا اس سے پہلے مورانا محدودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے اسلامی دستور کا اس وقت تک کیونکہ جماعت پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو تمام حلقے جتنے تھے مذہبی انہوں نے ان کا ساتھ دیا ایک غلطی یہ تھی کیا؟ کانسٹیوشن انیس سو تیہتر کا جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا جس میں آپ نے مجھ سے پیج پوچھا تھا میں نے پیج وان ٹوئنڈی نائن آپ کو کوٹ کیا تھا جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اس کے پر بات کریں گے کہ اسلام ممانعت کرتا ہے بڑی سختی سے فرقابندی کی ہمارا آئین جو ہے فرقوں کو ریکنائیس کر رہا ہے اور چاہے وہ انفرادی طور پر کر رہا ہے چاہے وہ اسٹمائی طور پر کر رہا ہے پر دکٹر اسرار احمد صاحب یہاں پہ ہیں we come back to him after a break take a break welcome back from the break break پہ جانس پہلے آپ باتیں سنے تھے دکٹر اسرار احمد کی دکٹر صاحب میں نے آپ کو constitution دکھایا اس میں پریامبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ wherein the principles of democracy freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by islam shall be fully observed اور دوسرا آگے page 129 پہ islamic provisions کے پر لکھا ہے کہ in the application of this clause to the law of any muslim sect the expression quran and sunnah shall mean the quran and sunnah as interpreted by the sect تو پہلی بات تو یعنی دوسرا آگے پر صورت اللہ وہ کہاں گیا پر صورت اللہ 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 پہلا تو یہ ہے کہ democracy اور islam دی ان کا مجھے تو تزاد لگتا مجھے نہیں لگتا میں بتاتا ہوں آپ بسم اللہ democracy as such is kufr and shirk it is based on the principle of popular sovereignty اسلام میں sovereignty belongs to god سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باتی بتانے آسری اچھا اس کا نقلیہ کیا ہے اللہ کے کتاب اور اس کے رسول کی سنت اس کی پابندی کرنی پڑے گی اس کے اندر اندر امروہم شورا بینہم جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہ بھی بچولے سے معاملہ تکر لو کوئی اتھاری نظر کوئی ڈکٹیٹرشپ کوئی ڈائنسٹی کوئی ڈائنسٹی کوئی ڈائنسٹی امروہم شورا بینہم this is jamboolیت islami jamboolیت you can say it's a it's a controlled democracy limited democracy limited by the injunctions of the quran and the sunnah not by any person or any ڈائنسٹی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں بہت سادہ سیئے دومنٹ میں ذرا لے لیجیے کہ اگر آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھاگے بھی نہ لیکن یہ کہ جڑو بھی نہ جائے اس کے